کیسے ہو دوستو میں بالا جگہ سیوکھ بالا جگہ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں نے جو کل آدھا وہ ڈالا تھا یوٹیوب پر ویڈیو ان کا آج آدھا پارٹ ڈالنے جا رہا ہوں میں اس میں انہوں نے ایک چیز اور بتائی تھی آج میل کر کے بتایا انہوں نے ایک تو میل پہلے ہی تھا جو پورا تھا ٹھیک ہے اس کا آدھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا آدھا میرے کو اور بتانا ہے میں نے ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا لیکن کچھ اور میلوں نے بتایا تو میں نے وہ تھوڑا سمائے اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو میں نے بتایا ہے بنایا ہوئے بھولا اس میں ایڈ کر رہا ہوں تو سوبر اٹھتے میں نے میل دیکھا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں کیا انہوں نے بتایا کہ ڈیڑھ سال پہلے ان پہ مسانی قریبی ہو گئی تھی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں مسانی قریبی بھی ان کے گھر میں ہو گئی تھی کس نے کی تھی یا کہاں سے آئی تھی انہیں نہیں پتا ہے بڑے بڑے جو دھام ہے نا تین دھام جو بڑے بڑے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے بڑے دھاموں پہ ہو گئے ہیں جہاں پہ بول کے اُٹھا دیتے ہیں ماں سے کہ آپ آئیے آپ پہ کرپا ہے آپ کا یہ کام تین مہنے میں ہو جائے گا میں کسی دھام کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے کسی سے کوئی پرویلم تو ہے نہیں ہوتا ہے دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے علاج نہیں ہوتا دوسرے پہ جاتے ہیں اس سے علاج نہیں ہوتا تو وہ تینوں دھاموں پہ گئے ہیں ہنمان جی کے جو دھام ہے سب نے ایک نے تو تین مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ تین مہینے میں آپ کی پرویلم سر ہو جائے گی اور وہ آسی رواد مگر ہوا نہیں تین مہینے میں آرام پڑا نہیں شاید ان کا سمیں نہیں تھا اس لیے ٹھیک ہے اور ایک جگہ اور گئے دو جگہ ملتا اور گئے ان کے لائے دو جگہ اور گئے وہاں بھی کام نہیں ہونا اور ان تین دھاموں میں سے ایک دھام میں تو یہ پیسے ان کے بہت جا چکے ہیں برباد بھی ہو گئی تھے پیسے بلدہ کھالی تھے وہ نہیں بتاؤں گا میں آچھا اور ایک بار انہیں مہینے کا کام وہ ہوا نہیں جو مسانی کے لئے جو بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا کہ ایک آدمی تھا وہ بھی شاید بھکت تھے کسی چیز کے وہ بھی دیکھ کے سامنے والے کو بتا دیتے تھے کہ یہ پراک کیا پرویلم ہے تو انہوں نے بتایا ان کو کہ آپ کی پرویلم میں solve کر دوں گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب negativity ہوتی ہے تو کبھی کبھی جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں کسی اور سے ہٹوانے پڑتی ہے کمجھ رہا اس کا بھی ریجلٹ بتاؤں گا آپ کو میں کیا ہوا خٹی کیسے ہو تو انہوں نے کہا تھا میں تمہارے گھر پہ آؤں گا اور ہٹانے کے لئے وہ آسکنی آئے ان کا وہ کام بیٹھ کر رہا ہے پھر جو میں نے ابھی جو ویڈیو ڈالوں گا یا ڈالی ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایک تالیس دن کا جو پریج کیا ہمارا بتایا ہوا ہمارا نہیں ہنوان جی کا بتایا ہوا میرے تو کچھ نہیں ہے تو اس پریج میں جو ان کا اکیسویں دن کام ہوا اکیسویں دن جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ہنوان جی مہاراج آئے ہیں ان کے گھر میں اور وہ مسان جو تھا اسے داتوں سے کٹ کے پھیک دیا کہ برام جی گھر میں تیرا کو کام نہیں ہے سمجھ رہو ایسی وہ مسانے کے لئے ختم ہو گئے جو انہوں نے ساخشات دیکھا ان کی وائف کو نہیں دکھا کیونکہ ان کی وائف کو پتا ہی یہ کچھ بھی ان کو سب کچھ دکھا کہ ہاں ہنوان جی مہاراج نے مسان کو مار کے پھیک دیکھا کی جب ہم بکتی کرتے ہیں تو ہمارے پورانے جو پاپ ہوتے ہیں وہ بھی دلے دلے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے کو یہ چیز ایڈ کرنے تھے جو میں نے بھی پتائی ہے کیونکہ وہ ویڈو جیادہ بیسی دس نمیڈیٹکی ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ ایڈ کر دوں گا شروع میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ان کے 21 دن یہ کام ہو گا تھا جو انہوں نے حنوان جی مہاراج آ کر کے انہوں نے مسان کاٹ کے فیک دیا ایچے کہ تیری ہمت نہیں ہو انہی چھے رام جی گھر میں نہیں آیا کیونکہ یہ رام جی بھی تو بھکتے ہیں ٹھیک ہے تو پتا نہ یہ انبھاو کیسا ہوا اوکے بھائی جائے شریرام جائے بھالا جی مہاراج بھکتو تو میں بھالا جی کے سیوک بھالا جی کے یوٹیوب چینل میں آپ کا ساغت کرتا ہوں کل میں نے ویڈیو ڈالی تھی کہ ہنوان جی کے بہت اچھے بھکت کی انبھاو کی آدھا ان کا انبھاو تھا پارٹ ون میں آج پارٹ ٹو بنا رہا ہوں اس میں آپ کو ان کا دوسرا پارٹ کا انبھاو بتاتا ہوں تو دھیان سے سننا کل میں نے ختم کیا تھا کہ ہنوان جی نے ان کو کہا تھا کہ پانچ بار کورونا سے آپ کی جان بچائی میں نے یہ سن کر انہوں نے یہ چوب ہو گئے کہ صحیح بات ہے کیونکہ جان سے بڑھ کر پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کی گاڑی تھوڑا ایسے ہی چلتی ہے یہ کچھ سمیں پھر یہ ہے مہندیپور بالا جی گئے مہندیپور رائستان بالا جی میں گئے وہاں پہ سوچ کے گئے کہ میں بھگوان سے بولوں گا کہ پربو میرے کوئی جوب چاہیے تو یہ سوچ کر کے گئے تھے لیکن جب حنوان جی کی موردی کے سامنے پہنچے تو یہ کیا مانگ کے آگئے کہ مو سے کیا نکلا کہ آپ کی بھکتی چاہیے پربو اور آپ کا آشریفات چاہیے اور بس آپ کی بھکتی مانگتا ہوں بھکتی ویر آگ یہ چیز مانگ کے آگئے وہ گھر آکے ان کو لگا کہ میں تو مانگنے کچھ اور کیا تھا اور بھگوان نے آشریفات بھی دے دیا کیونکہ یہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان سے بات ہوتے تھیں حنوان جی کی اور وہ بتاتے تھے سامنے بھی آتے تھے تو یہ مانگنے گئے تھے کچھ اور مو سے نکل گیا ان کے کچھ اور یہ گھر آ کر کے پچھتا آئے بھی تھوڑا سا پھر اور جب دیکھا انہوں نے کہ بھئی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے بچے ہمارے فیس کے لیے اور گھر میں اور بھی پرابلم ہے اکنومکلی تو انہوں نے حنوان جی سے پھر وینتی کری کہ پربو ایک جوب تے لگوا تو کم سے یا یہ جو میرے کو گھر کی جو یہ پروپلم سو رہی ہیں یہ ان سے نکال دو باہر سانساری جو پروپلم آ رہی ہیں ان سے باہر نکال دو تو انہوں نے مارا جی مراج نے بولا کہ بیٹا پچھلے جنم میں تو ایک لیڈیس کی سادھنا کرتا تھا اور اس سادھنا کے تھروہ تم نے بہت گلت کام کیے ہیں تو تھوڑا تھا تمہیں یہ اس کا فل ہے تمہیں بھوگتنا پڑے گا انہوں نے کہا خی کے پربو یہ بچپ ہو گئے چلتی رہی گاڑی تھوڑی سی ان کی اس طرح سے پھر ایک بار اور انہوں نے کوہش کری انہوں نے بنتی کری پار کرنے کی پربو یا تو مجھے مار دو انہوں نے مار دو یا تو مجھے مار دو یا پھر انسان ساری سکھ چھو تھوڑا سا مجھے دے تو یہ بچوں کی پروپلم میں دیکھیں نہیں جاتی پربو تو انہوں نے سوپن میں آکے ان کو ایک بہت بڑا انہوں نے بھکتی انبھاو کا ایک بہت بڑا چینل ہے بہت بڑا نام نہیں لوں گا کسی کا میں ٹھیک ہے وہ صحیح نہیں ہوتا کسی کو پوائنٹ کرنا اور وہ بھی اچھے ہیں جو بھی چینل ہیں تو اس چینل کو دیکھ کر کے 21 دن کی حنمائن چلسہ پڑنے کے لیے انہوں نے ان کو سپنا دکھایا کہ وہ والی ویڈیو دیکھ کر کے 21 دن کی حنمائن چلسہ پڑا تو انہوں نے کیا سوپن دیکھ کے سمجھے ہوا پور سپنا دیکھیں تو انہوں نے کوشش کی کرے کرا کوشش لیکن جتنا بھی پارٹن پہ ہو پاتا تھا وہ نہ کرتے تھے لیکن ان کو جو یہ چاہ رہے تھے وہ چیز نہیں ہو پا رہی تھی ان کی سانسائل کی جو کچھ تھوڑی پروبلم سی مو دور نہیں ہو پا رہی تھی یہ پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے تو رام جی کا بھی نام جت لیتی رہتے تھے اب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رات تو سو تے سہمیں بھی ان کے موہ سے رام جی کا نام چلتا رہتا تھا اور انہوں نے اپنی جو ایکسٹر آئیورڈینری جو باتیں ہیں یہ اپنی وائف سے اور اپنے دوستوں سے ہمیشہ چھپا کے رکھیں سمجھ رہو نو کونسی ایکسٹر آئیورڈی والی باتیں وہ چھپا کے رکھیں ہمیشہ پھر انہوں نے انمان جی سے بنتی کرے کہ پربو میری یہ پرولم کیا حصول تو آپ یقین نہیں ماننا کہ میں کسی چیز کی بڑھائی نہیں کرتا کسی بھی چیز کی نہیں یہ جو انہوں نے لکھے بھیجا ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں سیم اور صاف انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ہنوان جی کی کرپا سے ہنوان جی کی کرپا سے یہ ایک چینل سے ٹکرائے جس کا نام ہے بالا جی کی کرپا بالا جی کرپا چینل سے ٹکرائے اور انہوں نے ان کو چینل کی ویڈیوز اتنی اچھی لگیں اور انہوں نے خود اپنے موہ سے ایمیل میں لکھایا چاہو تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا انہوں نے نام چھپانے کے لئے بولا انہوں نے انہوں نے یہ بتایا کہ جو آپ نے باتیں بتائیں ہیں ویسی ہی باتیں ہنوان جی نے مجھے بتائیں فرس کرو ایک ایک example لیتا ہوں آپ کو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو ہنوان جی کی پوجا کریں گے یا کسی بھی بڑے دیوی دیوتا کی پوجا کریں گے یا میں ہنوان جی کا ہی نام لیتا ہوں بجنگبلی کی پوجا کریں گے تو پہلے اپنے گھر کے کل دیوی دیوتاوں کا نام لے لو ان کا نام لینے کے بعد ہنوان جی کی پوجا کرو تو ہنوان جی نے بھی ان کو یہی بات بتائیں سیم کہ پہلے اپنے گھر کے کل دیوی دیوتا جو تمہارے ہیں ان کی پوجا کرو اس کے بعد ہمارے نام لے کیونکہ جب آپ انہی کو نہیں پوچھ رہے تو ہمیں پوچھو گے تو اس کا ارث کچھ نہیں رہ جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو جو چیزیں بتاتے تھے جو جو آپ نے ویڈیوز ڈالی ہیں وہ ویڈیوز کی جانکری ہنوان جی نے مجھے دی ہوئی ہے سیم ویسے ہی جیسے آپ نے بتائی ہے تو اسی لیے میں اور پروبابیت ہوا اور آپ کا 41 دن کا جو ہنوان جی چالیسا کا سنکلپ ہے وہ ویڈیو سدھی والی ویڈیو ہے ہنوان جی کی چالیسا والی وہ ویڈیو انہوں نے دیکھی ٹھیک ہے تو انہوں نے سنکلپ لے لیا میں ڈالوں گا 27 فروری ہو جائے گی اور یہ جو ایک مہینہ پہلے گیا ہے پانچ جنوری پانچ جنوری دوزار بائس کو یہ ہمارے چینل سے ہنوان جی کی کرپا سے یہ مل پائے کہ بالا جی کرپا چینل سے مل پائے ہنوان جی کی کرپا کی وجہ سے ہنوان جی کی آجشہ نوسار ہی یہ چینل ان سے ٹکرایا اور انہوں نے یہ چیز دیکھی اور بارہ بارہ جنوری بارہ جنوری کو پہلا دن انہوں نے مان کر کے 41 دن کی سادنا شروع کر دی ہنوان جی بھارات کی 108 ہنوان چالسہ کی اور وہ کیسے کری انہوں نے نیچے سوئے فرش پہ ٹھیک ہے لسنگ پیاج انٹا ماں سوچلی دارو سگریٹ ٹی وی فیس بک موبائل سب چیزوں سے ناتا توڑ لیا دھرتی پہ سونا دھرتی پہ ہی رہنا اور خود کھانا بنا کے کھانا ستری کے ہاتھ کا کھانا نہیں بنا کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں اور 108 ہنوان چالسہ پڑھنے ہوتی ہے مالا جو ہوتی مالا میں منگی 108 ہوتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر بھول چک ہو جائے گی تو میں 109 کروں گا پھر ہوں گا 109 خیل نہیں ہے تو میں 111 کروں گا 111 یعنی کی روز 111 ہنوان چالسہ کرتے تھے کرنی شروع کری انہوں نے 12 جنوری سے اور بجرنگ بلی کی کرپا اس بار ایسی ہوئی کہ آپ کوئی جکین نہیں ہو پائے گا 11 دن ہوتے ہی ان کے بہت پرانا کوئی کام اٹکا ہوئا تو وہ کام ہو گیا 21 دن ہوتے ہی ان کے اور سنسارک جو روز مرنا کے جو چیزوں کے جو کام اٹکے ہوئے تھے وہ سارے پورے ہو گئے ٹھیک ہے 31 دن ہوتے ہی ان کے اور بڑے بڑے کام تھے جو اٹکے ہوئے تھے وہ سب کلیر ہو گئے 33 دن مہندی پور بالا جی سمادھی والے جو بالا جی مہراج ہیں سمادھی والے بابا ہے بالا جی مہراج میں سمادھی والے بابا کے پاس سے ان کو ایک دودھ مہراج مل گیا 34 دن سنو 34 دن ہنمان جی مہراج نے دودھ مہراج کی سیوہ کیسے کرنی ہے وہ بتائی 49 دن سارے دکھ دور کر دی ہے کہ تیرے ساری پرولم سولو ہے لیکن جندگی پر لسن پیار نہیں کھائے گا 49 دن اور چب 41 دن پورے ہوئے نا تو تم یقین نہیں مانو جو ان کا میل ہے نا جو آخر کی چار لائن دکھا دوگا نا آپ کو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انہوں نے بول دیا موکش سے بھی بڑی چیز مل چکی ہے مجھے موکش آپ موکش سے اوپر کبھی سوچیں سکتے موکش بھی وہ بہت چھوٹی چیز ہے جو ان کو مل چکی ہے وہاں سے اوپر پہنچ چکے ہیں اب رامان پڑھ رہے ہیں رامان پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ستھ مجھے معلوم چل رہا ہے ایسی ایسی چیزیں میرے ساتھ ہو رہے ہیں تو بجرنگ بلی کی کرپا ایسی ہوئی اور ہماری کمنٹس ہماری ویڈیو ساری دیکھتے ہیں لائک سب کرتے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے ایک ہدایت دیئے میں بتاؤں گا ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور لائیو سٹریم بھی دیکھتے ہیں یہ لگن کمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو نام نہ مالوم چل جائے انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ بھئی آب کو بھی کبھی ایسا ہو تو کبھی گمنٹ مت کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے چین چین کان پکل گیا میں نے چین بولا میں نے کہا میں کبھی گمنٹ نہیں کروں بجرنگ بلی محراج سے ہی وینتی کرتا ہوں کہ پربو میرے کو گمنٹ نہ ہو کبھی کیوں کیونکہ میں خود ہی اتنا چھوڑا سمسطہ اپنے آپ کو میں ہوں ہی کچھ نہیں میں تو کہتا ہوں یہ چینل حنوان جی کا چینل ہے میرا چینل نہیں ہے میں تو بس ساتھ میں بیٹھا ہوں حنوان جی کی ہیلپ کر رہا ہوں بھی میں تو میرے بس کے کچھ ہے ہی نہیں میں کچھ نہیں ہوں تو انہوں نے مجھے بھی ہیدار دی تو یہ سوچ ہو جڑا ان کو بجرنگ بلی محراج نے پہلے بڑا چینل سپنے میں دکھایا بہت بڑا چینل ہے جو میں اب یہ بول لاؤ بہت بڑا چینل تو سمجھ گئے ہوں کسی بات کر رہا ہوں انہوں بہت بہت بڑا چینل کوئی ہے بڑا بڑا تو وہ ان کو سپنے میں آیا ایک کس دن کا انہوں نے کیا نہیں ان کو ہو پایا ٹھیک ہے ان کا وہ پروبلم سولو نہیں ہو پائیں تو حنوان جی کی کرپہ سے بجرنگ بلی نے ان کو اشارہ دیا اور بہت بڑا جی کی کرپہ چینل سے ملے یہ چھیک ہے میں اس میں اپنے لے کچھ نہیں بول رہا ہوں ہنمان جی کا ہی چنل ہے ہنمان جی سے ملے ہنمان جی نے خود ہنمان جی کی چنل سے ملایا کبالا جی کرپا سے اور یہاں سے انہوں نے دو تین چار پانچ ویڈیو دیکھئے سمجھے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو باتیں ہیں بجرنگ بلی بھی ان کو سمجھا چکے ہیں میں کچھ نہیں ہوں یوں ماں سوچنا کہ میں بجرنگ بلی ہوں نہیں کبھی خون کے برابر نہیں کہ جندگی کبھی نہیں ہوسنا تو کچھ نہیں ہو بھی دھول بھی نہیں ہوں لیکن کچھ ایسی باتیں سیملر نکلیں جو میں نے بتائیں یہوں میرے دماغ میں آتی ہیں میں آپ کو پہلے ہی بول چکا ہوں میرے جو دماغ میں آتی ہیں جو میرے کو آدیش آتا ہے میں وہ بتاتا ہوں چینل پر وہ ہی ہے ایسا ہی ان کو کسی نے ہنمان جی مہراج نے ان کو سامنے آکے بتائیں تو ان کو یہ پروابیت ہوئے انہوں نے اکتالیس ان کا سنکل پلیا اور ترد ترد سنکل جو آدمی تین سو چوبیس ہنمان چالسہ پڑھ سکتا ہے پڑھیں ہیں اس نے اس نے ایک سو گیارہ ہنمان چالسہ پڑھنے شروع ہو گئی اب اور سارے نیم کے ساتھ سگرٹ لہسن پیار سب چھوڑ کے دھرتی پہ سوکے اکھنڈ جوت بھی جلائی انہوں نے پتایا آپ کو جیسے میں نے اس میں ویڈیو میں بتایا سیم ایسا ہی کیا انہوں نے اور بجڑنگ بلی مہراج دین پہ ایسا ہاتھ رکھا ہے ان کے شرپے جو میں نے بتایا نا گیارہ دین اکیس دین کتیس دین چونتیس دین اور انتالیس دین یہ ان کے ساتھ انبہ ہوئے ہیں اور ایسے انبہ ہوئے ہیں دن میں بھولے نہا تو ننڈی گھر میں آتے دیکھیں دن میں آنکھ کھولی سے رات میں تو کیسے کیسے اپنے ہوئے ہیں ان کو دن میں کھولی آنکھ سے وہ تو خیر بڑی بات نہیں ہے جو آدمی ہنمان جی کو دیکھ سکتا ہے مل سکتا ہے ان سے بات کر سکتا ہے ان سے اس کے لئے تو کہہ رہی چھوٹی چیز ہے تو اب ان کو موکش سے بھی آگے کی پرابتی ہو چکی ایک تالیس دین پورے ہونے کے بعد اور بجڑنگ بلی مہراج میری وینتی ہے ہنمان جی مہراج سے کہ ان پہ بیچارے پہ ہمیشہ کرپا رکھیں کیونکہ یہ بیچارے بڑے پرچان ہیں جو انہوں نے پچھلے جنم میں کیا وہ انہیں کیا پتا انہیں معاف کر دو پراب پس میری یہ وینتی ہے اور آپ سب کو یہ انباب کیسا لگا اس انباب سے سیکھ لیجئے میرے لئے تو بہت بڑا انباب ہے میں نے ویڈیو میں صبح لکھا تھا ہنمان جی کے سب سے بڑے بھکت کا میں سب سے بڑا بھکت مانتا کیونکہ ہنمان جی کو انہوں نے دیکھا ہے ہنمان جی کو کئی بار دیکھا اب کسی نے میرے ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا کیونکہ ہنمان جی نے ان کا اتنا دھیان رکھا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور یہ انباب کیسے لگا مجھے جرور کمنٹ میں بتانا اور بھی ویڈیوز اور انباب ہیں میں دھیر دھیر ڈالتا رہوں گا ٹھیک ہے جائے شریرام جائے بالا جی مہراج جائے شریرام